سمیت قاتمتا انہا قالدت اللہ علیہ بی رسول اللہ کی بازل ایامی فقالت سلام علیکہ یا قاتمتا فقلتو علیت السلام وقالنی عجلو کی بدنی ضعفا فقلتو لہو عزت اللہ یا بطاہ من الضعف فقالا یا قاتمتو ایتین بالکنسائل یمانی وغتین بہی فتائتو تلکسائل یمانی وغتائتو بہی وصیر تو انزلوئے لئے وَعِذَا وَجْهُهُ يَطْلَى لوکانهُ بَدْرَكِ لَيْلَةِ تمامِهِ وَكَمَانُهُ لِهُ اللہم صلی اللہ محمد و قول محمد سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم موسیقی 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 وحبت اللہین جبرایل وقال السلام علیکہ یا صلی اللہ علیہ وآلہ یقرأت السلام ویخصوك بالتحقیت وذکران ویخول لکا وعزتی وجلالی انی ما خلق سماعا مبنیتا ولا عزمہیتا ولا حمرہ محیرا ولا چنسا مزیتا ولا خلقہ یدورو ولا باہن یجی ولا خلقہ یسری اللہ لأجلکم ومحبتکم وقال ازمالی انتظر معاکم فحلتا ضروری رسول اللہ فقال رسول اللہ وعلیکہ السلام جاو امین وعزم اللہ ان قد ازمت اللہ قاعدہ جبرایل ما نتاقل کسار فقال لیبین اللہ قد اوها الیکم یقول انما یرید اللہ لیوزبانكم وردسا آفر بیت ویتاقفركم تسیل اللہ اللہم صلی اللہ محمد وعزم محمد فقال علی لیبین رسول اللہ اخبینی مالی بیتنا حضرت صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی والذی باسنی بالحق نبی وستفانی جزی صلی اللہ نجیل ماجو کنا قبرنا حضرت ماخرین محافل اخیل عرضی صلی اللہ منی نشیتنا ومحبینا اللہ ونزلد لیهم الرحمت وحفر بهم الملائفة وستقرد لهم الاجتا فرحو فقال علی لیبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی وآلہی صلی اللہ علیہ وآلہی والذی باسنی بالحق نبیا وستفانی بالرسالت نجیم ماجو کرا خبرنا حضرت محافل اخل عرضی وفی جمعی شیتنا ومحبینا وفی محموم اللہ وفرج اللہ حمہ ولا محموم اللہ وکشف اللہ حمہ ولا طالب حاجت اللہ وحض اللہ حاجتہ فقال علیہ وآلہی سلام علیہ وآلہی خوزنا وصوئدنا و تذالک شیعتنا خاضوا وصوئدو فی دنیا والعافی رکھتے ورکھتے مطابع اللہ حمہ صلی اللہ علیہ وآلہی اللہ حمہ سلام علیہ وآلہی اللہ حمہ سلام علیہمر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام نافذ حضور رہے ہیں آپ مومین اور مومن戶 کو کشنれた مبارک اب میں فری IRS شاہ ساتھ سے برخاص کروں گا وزرینہ کی بلد پیشتے ہیں اللہ 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 اللہم سلیہ علیہ وسلم سلاشہ ہے سلوار پر جنگ پر اللہم سلیہ علیہ وسلم جنیا میں جو موحض بے شہری پہنے ہے جو محیط بے شہر مشرفین ہے بے چینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے باطل کے سامنے جو نہ جکائے اپنا سر سمجھو اس کے جہن کا مالک حسین ہے ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی سانسوں میں بٹ رہی ہے سقاوت حسین کی اور بازار کے حجوم سے کہہ دوں کہ چھپ رہے قرآن کر رہا ہے علاوہ حسین کی کم ظرفوں کے یہ راست کبھی کھل نہیں سکتے کیا رب حیدر ہے بشر کیسے یہ سمجھے یہ بات کوئی بڑھ کے خود منگل سے پوچھے کیا کہتے ہوئے شافعی اس دہر سے گزرے رب علایت کو میں پہچان نہ پایا رب میرا علی ہے کہ خدا جان نہ پایا سرواتم موشیر کی فرمائش کی جو اس سے پہلے میں نے پڑھا تھا کہ سورج ابھی نہ جا تو حد مشرقین سے سورج ابھی نہ جا تو حد مشرقین سے جبریل ایک پل کہے تو بھی کہے سے اے موت سانس رو زمانے قیام کر مصروف مفتبو ہے خدا خود حسین سے موسیقی موسیقی دو شے ہو رہے ہیں ایک سجید سجان صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک جناب عبی کالیس صلی اللہ علیہ وسلم یہ راہِ جہالب کے حدس کوش مسافر یہ راہِ جہالب کے حدس کوش مسافر آیات و روایات و احادیث کے تاجر دکھ جاتے ہیں جو اکثر ذرو مال کی خاطر لکھ دیتے ہیں یہی موسیقی اسلام کو کافر ملتی ہے روایت جو انہیں شیخ حرم سے کر دیتے ہیں تحریر یہ علاوہ کے پلمس سجید سجار سرگار کیلئے نکھرے ہوئے کردار کا قرآن ہے سجاد نکھرے ہوئے کردار کا قرآن ہے سجاد سرچشم دین عظمت ایمان ہے سجاد تقدیر علی عظمت امران ہے سجاد اسلام کی تاریخ کا انوان ہے سجاد جب تک ہے جہاں میں حق و باطل کا فسانہ سجاد کے سجدوں کو نہ بھولے گا تماما ہے اللہ کی تک ہے بدای listings اللہ کی تک ہے facebook اللہ کی تک ہے سوال ایمار سوال بلا نصیب سے جانا نصیب ہو کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو کربو بلا نصیب سے پروردگار تھوکرے دردر کی کا طلاق پروردگار تھوکرے دردر کی کا طلاق اب مستقل نجت میں ٹھکانا نصیب ہو کربو بلا نصیب سے ایسا در حسین پہ سجدہ ہوا آخری ایسا در حسین پہ سجدہ ہوا آخری پھر مجھ کو اپنا سرمہ اٹھانا نصیب ہو کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو خور پروردگار تھوکر پھر لہو ٹکے وہاں سنا آنا نصیب ہو کربو بلا نصیب سے ساروا بے جانا نصیب ہو ساروا بے جانا نصیب سے ساروا بے جانا نصیب شکریہ میں ویسے ویسے आکستے درخواست کروں گا کہ وہ نظرین عقیدت تیش کرے سبا کریں اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 اللہ حمد صلی اللہ حمد اللہ حمد صلاح چار جانب سے یہ آ رہی ہے صدا چار جانب سے یہ آ رہی ہے صدا آؤ بہر خدا سلام علیہ وسلم 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 بعد نماز مقبین منقض ہوگا اس جرسے سے خطاب مولانا ریاض علی جوہری صاحب خطاب کرنائیں گے اور آپ حضات فاتین و حضات سے شرکت کی درخواست ہے سلوال اللہ حمد صلی اللہ حمد اللہ حمد صلی اللہ حمد سلوان محمد واری محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد واری محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم تو عالم ہیں کوپِ خدا نہیں ہیں تو عالم ہی نہیں ہیں تو معیار ان کا کیا ہوا؟ کوپِ خدا تو خدا سے وہ ڈرتے ہیں جو صاحبانِ علم ہیں عزیب میں یاد قرآن نے پیش کر دیا تقوی تقوی کیا مطلب؟ گناہوں سے بچنا سیمپل اس کی گناہوں سے سنس کسی قسم کے قرآن برائیاں عیوک سے بچنے کا نام تقوی ہے جتنا انسان گناہوں سے بچے گا اتنا مختلف ہوا اور قرآن کا کہہ رہا ہے بچے گا وہی جس کے پاس این ہوگا بچے گا وہی جس کے پاس این ہوگا بچے گا وہی جس سے سمجھ سے بھی ہوا جتنا این بڑھتا جائے گا تقوی بڑھتا جائے گا اور یہ این بڑھتے بڑھتے جب انتہائی منظر پر پہنچ جائے ایسی منظر پر کہ جہاں پر کہنے والا یہ کہیں کہ لو کشفالغفا لما ذبت و یقینہ اگر آسمان کے پردے خدا دیے جائیں تو میرا علم اور یقین میں اضافی بھی گنجائک نہیں ہے اس لئے کہ علم اس منظر پر پہنچ چکا ہے تو جب علم اس منظر آخر تک پہنچ جائے اس آخری حد تک پہنچ جائے اس حد کے نام علم میں لدنی ہے علم کے اس حد کے نام علم میں لدنی ہے اور جب انسان علم کی اس حد تک پہنچ جائے جہاں علم لدنی ہے جہاں سے آگے علم میں مزید اضافی کی گنجائش نہ ہو تو دوسری طرف ہوگا کیا کہ تقوی بھی اس منظر پر پہنچے گا کہ جہاں سے آگے تقوی کی کوئی اضافی کی گنجائش نہ جائے گی اس منزل حد ان کو کیا کہا جاتا ہے علم لدنی اور اس تقویہ کی آخری منظر کے نام اسمت ہے کیا کہنے ہیں لہٰذا جب میں نے ابتدا میں آپ کی خدمت میں جار سیا کہ بھئی بنیاد شرق قیادت کے لیے امامت کے لیے علم ہے تو میں نے کہہ دیا کہ بنیاد شرق اسمت ہے کیا کہنے ہیں کہ جب علم ہوگا اسمت خود بخود ہوگا اسی وقت شاہد جیسی فرشنہ کا فروردگار کیا تو اس کو بنائے گا اس کو بنائے گا جو خورج کر فسابر فضل تو خدا نے کیا کہا علم یعلم والا تعلمون میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے یہ پہلے اس لیے کہہ دیا کہ تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ بھئی اگر سمجھا دیتا خدا میں نے اس لیے بنایا اور اس لیے بنایا نہیں ہموش تو میں اتراسی کوئی بن جائے اس سے کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں خلیفہ میں بنا رہا ہوں تو فروردگار کسی نے پوچھا ہے جواب دے دیں کہ اگر جواب دے دوں گا تو کل دنیا کہے گی اللہ نے فرشتوں سے مشورہ کر کے بنا رہا ہے غدا پہلا خلیفہ بنا رہا ہے اور میں یعق قائم کرنا کر رہا ہے تاکہ یہ انصول قائم ہو جائے کہ غدا بھی بناتا ہے تو بغیر مشورہ کے بناتا ہے جب غدا بغیر مشورہ کے بنا رہا ہے تو تم شورہ کہاں سے لے کر آ رہا ہے تو شورہ کی کیفیت شورہ کی کیفیت پیدا نہ ہو جائے کہ بھئے ایسا کر لینا شورہ کر کے انتخاب کر لینا کسی کا غدا نے کہا اس مسئلے میں کسی کو پول لے گا ہم نہیں ہے جو میں کہہ دوں بسوہی بنے گا اس کو میں نے بنا دیا بات کھانے لے لیکن قربی پروزگار سمجھا جاتے ایک سوال کیا ہے فرشتوں نے معصوم تیر مخلوق ہے ایک سوال کیا جواب نہیں جائے تو ٹھیک ہے ہم بھی سمجھ جائیں گے کہ تُو نے کیوں بنایا تھا کسی اور کو کیوں نہیں خود ان کو کیوں نہیں بنا دیا جن کے پاس تقدس تھا اب جواب ایک کیا مقدس کیا تقدس قیادت کی شرط نہیں ہے سوجہ کیلئے کیا قیادت کے لئے آپ دو رکعت نماز ہی پڑھنا چاہتے ہیں تو قیادت دیکھتے ہیں کہ بھئے عالم دین ان کے پیچھے ہم دو رکعت نماز پڑھنا ہیں مقدس ہیں کے نہیں مستقی ہیں کے نہیں پرہزگار ہیں کے نہیں صاحبے تقواہ ہیں کے نہیں اگر گناہ دار ہے سمپل سی بات ہے آدھو نہیں ہے وہ نہیں ہیں جو ہم عام طور پڑھ لیتے ہیں عدل کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کبیرہ نہیں کرتا اور گناہانے صغیرہ پر اسوال نہیں کرتا آپ اس کو میک شور کرتے ہیں صرف دو رکعت نماز پڑھنے کے لئے تو جو شخص دو رکعت نماز پڑھنے کے لئے یہ سوال کر لے کہ اس شخص عادل ہے کہ نہیں تو جب ہم دو رکعت نماز کسی ایسے 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 ایرے غیرے کے حوالے کرنے کو تیار نہیں ہیں تو کبیرہ دین کسی ایسے غیرے کہ وہاں اللہ کیسے کرتے ہیں ایرے 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 قرآن نے خلافت دیا قیادت قیادت جو معیار دیا وہ یہ تھا فرشتہ یہ کہا رہا تھا وَنَحْنُنُنُسَبِّحُ بِحَمْدِكَوْنُقَدْبِسُ لَقْ قرآن نے کہا ہم ترین تصویح تقدیش کرتے ہیں تو معیار وہ غلط نہیں دے رہے تھے وہ بات نہیں تھی ان کی کہ جو قائد ہو وہ ایسا ہو کہ تصویح تقدیش کرتے ہیں اور قائد ایسا ہم جو بناہ انجام نہ دے برا لے نہیں کرتے مگر خدا نہیں ہے رجیت کر دی ان کی بات ہموش مگر اس کے بات کا نہیں ہے اب میں بتا دیتا ہوں کہ میں نے کیوں اس کو بتایا اس کے بعد پر اب امتحان لیا گیا کہ حضرت اے کو کچھ سما ہے دیکھیں کہ تم دونوں میں کون ہیں جو یہ نام بتا دے جو بتا دے گا وہ لائے کے خلافت ہوگا فرشتے نہیں بتا سکے آدم نے بتا دیا پیغمبر پرودگاہ ہے خلیفت اللہ ہے قائد ہوں پہلے انسانی قائد ہیں انہوں نے بتا دیا فرشتے نہیں بتا سکے تو اللہ نے کیا کہا اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ اِنِّي عَلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کیا میں تم سے نہیں کہہ رہا تھا کہ مجھے علم ہے کہ میں کس کو بنا میں جانتا ہوں دیکھا یہ تم سے صاحبیں قیل زادہ ہیں کہ نہیں ان قائم تم سے بڑھ کر رہے کہ نہیں فرشتے بھی خاموش ہو گئے میں کہتا ہوں فرشتوں خاموش ہوں گئے کہنا سائے تھا فروردگار ہم نے ان کے ان پر اعتراض سب کیا تھا ہم نے تو یہ کہا تھا کہ یہ فساد کریں گے خون بہائیں گے خونے کی کریں گے گناہ کہنا سائے تھا فروردگار ہم نے ان کے عزم پر کو اعتراض نہیں تھا ہم نے تقدس کی بات کر رہے تو یہ ثابت کر دے کہ یہ مقدس ہیں خدا میں یہ ثابت نہیں کہتے یہ مقدس ہیں یہ ثابت نہیں کہ یہ نہیں کہا کہ یہ خون نہیں پہائیں گے یہ نہیں کہا کہ فساد نہیں کریں گے بلکہ کہاڑ دیکھو صاحب علم ہے کہ نہیں کیا کہیں اور جیسے علم ثابت ہو گیا فرشتے بھی خاموش ہو گئے ہم فرشتوں سے کہیں کہ فرشتوں تم کی خاموش ہو گئے تم تو پر پوچھے کہ فروردگار ان کے صفوں کی کی ضرورت تھی تقویٰ کے صفوں کی ضرورت ہیں ہاں تو آواز آئے دی اگر ہم تم جیسے ہوتے تو سائد پوچھ لیتے لیکن ہمیں فرشتے اللہ کی معصومت مخلوقا جانتے ہیں کہ جب علم ثابت ہو گیا تو تقویہ سے بہت ثابت ہو گیا اور یہ بات ثابت ہے کہ جب خدا نے یہ ثابت کر دے کہ صاحب علم ہے تو یہ بھی ثابت ہو گیا جہاں علم ہوتا ہے نہ وہاں فساد ہوتا ہے اور حوریز ہوتی ہے ساری مشکل یہ ہوئی کہ مسلمانوں نے قیادت ان لوگوں کے اختیار نہیں دے دی کہ جہاں علم میں تھا اور پھر ان کے تقدس کے گنگ آنے لگے یوں مقدس ہے یوں مقدس ہے مگر علم نہیں تھا علم علی کے پاس تھا اگر علم ہی نہیں تھا تو قرآن کہتا وہ تقدس ہی کب ہے مقدس ہونے شرط ہے تقدس کیلئے شرط علم ہے علم نہیں تھا ہاں علم میں تو علی ہی بڑھ کر تھے جب علم میں علی بڑھ کر تھے تو تم نے کچھ جواب دیا دیا قرآن پڑھو دو صحیح تم نے کہا علم میں اوپر کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ معیار خدا میں قائد کیا تھا جو صاحب علم ہوگا وہ قائد ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ میں دیکھیں شروع سے لے کر آج تک کے اس معیار پر نگاہ ڈالیں اور فخر سے کہیں کہ دیکھیں یہ نظام قیادت آپ کو کائنات میں کسی بھی سرقے میں نہیں ملے گا کسی قانون میں نہیں ملے گا یہ نظام قیادت ہی تو ہے کہ جس کو آپ کبھی امامت کہہ دیتے ہیں کبھی نبوہ کہہ دیتے ہیں کبھی رسالت کہہ دیتے ہیں کبھی ولایت کہہ دیتے ہیں کبھی مرجعیت کہہ دیتے ہیں کبھی ولایت فقیح کہہ دیتے ہیں لوگوں کی سمجھ میں اس طرح ہاتھ نہیں آتی ہیں یہ کیا ایک فقیح کیسے حاکم اعلیٰ ہو گیا ایک مرجع کیسے حاکم اعلیٰ ہو جائے مسئلہ یہ نہیں ہے تم ہو جاؤ مگر ثابت تک ہوئے تمہارے پاس علم ہے جہاں ارن ثابت ہو جائے گا قیادت ثابت ہو جائے گا توجہ تو میں چاہتا ہوں کہ وہ سب زیادہ پھیل لگائے سمیٹ کے ہوئے موضوع ہے ہمارا ایک ایسی شخصیت کائنات نے کہ جس کا لقب ہوا ہوا کہ بغیر لفظ علم کے لقب سمجھ نہیں آسکتا وہ کون ہیں بقر العلم یہ وہ ہے جس نے علم کو باقر کہتا ہے نا باقر باقر کیا مطلب باقر کے مطلب شکاہتہ کرنو جس نے علم کے دلیا بہا دیا جس نے علم کے سوتے نکال دیا اسے باقر کہا دیتا ہے تو نام بقر العلم باقر العلم باقر العلوم علم کے دلیا بہانے ہو اور اس منزل پر میں تاکہ جس نے علم مختصر بھی رہے اس انداز سے شانت بلیغ نہیں کی ہے بلکہ کسی اور امام کو اتنا موقع نہیں ملا جتنا سے امام کو ملا اور اس سے پہلے اگر کسی امام کو ملا ہے تو پاک امام کو ملا ہے اس لیے انہی دونوں حضرات نے اصل میں فقہ کو صحیح انداز سے منظم کیا ایجاد نہیں کیا فقہ اصل میں فقہ محمدی ہے ہماری اصل میں فقہ محمدی ہے لیکن فقہ جاپری کہا جاتا ہے اور میں اکثر یہ کہتا ہوں یہ نام بھی ہم نے نہیں اپنے آپ کو دیا ہے کہ ہم فقہ جاپری کے ماننے والے ہیں چونکہ دوسری فقہ بنی اور لوگوں نے مختلف اسامی لیے کہ یہ فقہ شافعی کے ماننے والے ہیں فقہ حمدلی کے ماننے والے ہیں فقہ حمدلی کے ماننے والے ہیں حنفی کے ماننے والے ہیں تو یہ جب فقہ معاین ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ وہاں فقہ بھی ہے اب ہم اس کو کیا نام دیں تو اس دور میں جو افراد اس علم کے ذمہ دار تھے اس طرف نزبت دے دی گئی انہوں نے کہا کہ یہ فقہ جاپری ہے ہم نے بھی ہم نے انکار نہیں کیا اس لئے کہ تم فقہ جاپری کہتے کہ تب بھی ہمیں قبول ہے فقہ باقری کہتے کہ تب بھی قبول ہے فقہ قادمی کہتے کہ تب بھی قبول ہے ہمیں کہا پریشانی ہیں تمہیں ہم کو کس جس جس کی طرف نزبت دے دو تو ہم یہیں کہیں گے آخرنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد تو علم کے نزب سے دیکھیں میں آپ کے سامنے سے بیک واقعہ بہت مختصر اور اس کی بارتی آپ سے جنو پیش کر دنا کھاتا ہوں مشہور ہے کہ امام محمد باقل ایسا تو سلام حد سے واپس تشریف لا رہے تھے راستے میں دیکھا کہ جن میں غفی ہے کہا کیا معاملہ ہے کہا یہاں پر ایک قراہی ہے جو سال میں ایک ہی مرتبہ نکلتا ہے بڑا عالم ہے بڑا پڑا لکھا ہے ہر سوال کا جواب دیتا ہے صاحب علم ہے اس لیے پورا مجمع وہاں جمع ہو گیا ہے تاکہ اس سے کوئی بات علم اور حکمت کی سن لیں امام نے کہا ٹھیک ہے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ایسا عالم ہے امام جا کے مجمع میں کھڑے ہو گئے جب یہ راہب نکلا اپنی شام و شوقت کے ساتھ اس نے مجمع پر ایک نگر ڈالی ڈالنکمام اس نے گفتو کو شروع کرنا چاہیی شروع نہ کر سکا تو ایک مرتبہ کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس مجمع میں کوئی عالم موجود ہے اس مجمع میں کوئی عالم موجود ہے اس نے سب پر نظر ڈالی کیونکہ وہ بھی صاحب علم تھا اور یہی اس کے دلیلِ علم ہیں اس کے لیے کہ اس نے دیکھا اس مجمع کو پہتانا پہتان کرتا ہے آپ کون ہیں کہا کہ میں امت محمدی کا ایک فرض ہوں تو پوچھا اس نے بس میں ہی بیان کرتا ہے واقعہ روہ تلانی ہے سوال جوال ہے اس کے اندر میں اس سب کو ترک کرتے ہوئے صرف ایک پہنچا کہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے یہ پوچھا کہ یہ بتائیے کیا آپ امت محمدی کے عالموں میں ہیں یا جاہلوں میں ہیں کھمال کی بات ہے خدا کے قسم آپ عالم ہیں یا جاہل ہیں بتائیے کیا جواب منا چاہیے جاہل تو نہیں ہے نا عالم ہیں تو کہنے صحیح کہ میں عالم ہوں تو آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ میں جاہل نہیں ہوں میں امت محمدی کے جاہلوں میں سے نہیں ہوں اچھا اس کی تشریف علماء مقربین سامعین قارئین جو بھی ترکے تو کیا کریں جاہل کے ذہن میں کیا آ رہا ہے اس سے کیا مطلب ہے کہ میں جاہل نہیں ہوں تو مطلب ہے کہ امام نے انتصاری کا مظاہرہ کیا یعنی کہا کہ میں عالم ہوں امام نے یعنی فرمایا کہ میں عالم ہوں خیر بے شب اس سے ایک یہ درست ہم کو ملتا ہے کہ جب امام معصوم معصوم ہو کر اس طرح کی الفاظ بیوز نہیں کرتا تو ہم اور آپ ہماری حیثیتی کیا ہوں ہم عالم ہیں کہا نہیں امام نے فرمایا جاہل نہیں ہوں تو ٹھیک ہے انکساری کا ترک تو ملتا ہے لیکن میری اپروش جو اس لئے میرے ترک سے میں نہیں کہتا کہ امام معصوم ٹھیک ہے انکساری کا مظاہرہ کر لے گا لیکن اس حد تک کہ جہاں میسج غلط نہ پہنچا کیونکہ وہ میسج بھی پہنچانے والا ہے اس کی ذمہ داری کہ صحیح میسج اس لئے کہ اب یہ تاریخ میں لکھا جائے جملہ کہ امام نے کیا کہا میں کہتا ہوں کہ امام اصل میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں بہت بڑا عالم ہوں اور مجھ جیسے عالم پوری کائنات میں ہے نہیں ایک بہت بڑا جملہ کہتے کہ مجھ سے بڑا اس پوری کائنات میں اس وقت خدا کے بعد اگر کوئی بڑا عالم ہے تو میں ہوں یہ اگر وہ کہتے تو کیسے کہتے ہیں اسی کورنمان میں دوسرے لفظوں میں کہا کہ میں جاہل نہیں ہوں کیا مطلب سنیے گا جب آپ کہیں میں عالم ہوں خلا عالم ہے خلا عالم ہے جیسے آپ کسی کے طرح این کنزبت دیتے ہیں تو ساتھ کے ساتھ آپ اس کے طرح جہر کنزبت بھی دے رہے ہیں خلا شخص عالم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزوں کا عالم ہے بہت سے چیزوں کا اجاہل ہے دنیا کا کور بھی عالم آپ لینے وہ کسی شئے کا عالم ہونا کسی شئے کا جاہل ہوگا ایک چیز اسے معلوم ہوگی ایک چیز اسے معلوم نہیں ہوگی تو جب یہ کہا جائے کہ صاحب علم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کے اس بہتے ہوئے سمندر میں سے ایک قطرہ اس کے پاس ہے نجانے کتنی چیزیں ہیں جو اس کو معلوم نہیں ہیں علم ہے مگر جہری بھی ہے یہ بلکل ایک معنی ہوا قانون ہے لیکن جب یہ کہتے ہیں کہ یہ جاہل نہیں ہے اس کا مطلب کون شہر سی نہیں ہے جو اس سے چھپی ہوئی ہے علم کا کوئی پہلوم ایسا نہیں ہے جس سے یہ محروم رہ گیا ہو امام اگر یہ کہہ دے تو میں عالی ہوں تو شاید کننے والا کہتا ہے عالی تو ہو مگر کسی شئے کے جاہل بھی ہو گئے امام نے کہا میں جاہلہ میں سے نہیں ہوں جہر ہمیں چھو کر بھی نہیں دھدھا ہے اس لیے کہ جہر لفظ ہے اور اللہ نے ہر اس کو ہم سے دور رکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یہ عالمانہ انداز اور اس ٹائل ہے بھٹکو کا میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں لوگوں نے کہا ان کے سارے ہیں ٹھیک ہے آپ اس سے ایک سبق وہ بھی لے سکتے ہیں لیکن اصل بنیاد یہ ہے امام کہنا چاہتے ہیں معصول کی حیثت یہ ہوتی ہے کہ تم اس کو عالم کو اس کی صحیح تاریخ نہیں ہوئے اس کی صحیح تاریخ یہ ہے معصول کون ہے جو جاہل نہ ہو معصول وہے جاہل نہ ہو اور معصول کون ہے جس کو حق قیادت تصف کیونکہ وہ جاہل نہیں ہوتا لہٰذا وہ اس قابل ہے کہ وہ قیادت کرے تو جو آپ قیادت کیلئے میں نے اعتدامے دو شرق پشک کی ایک کیا اور دوسرے شجاع خیر الوقت نہیں ہے کہ میں آپ کی خدمت میں قرآن مجید سے ثابت کروں لیکن واقعات موجود ہیں وَزَادَهُ بَسَّطًا فِي الْأَيْوَيْنِ صرف اشارت کے لئے بزراء کہ صرف اللہ نے تعلوت کو بادشاہ بنایا وَقَتَلْ قَالُتُ جَعْلُوتُ تعلوت نے جعلوت کو قتل کر دیا اور اس کے باکر وَقَالَ لَهُمْ نَبِيْهُمْ اُن کے الَّذِي نے یہ کہا اِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ قَالُوتُ اللہ نے تمہارے لئے تعلوت کو تمہارے اوپر بادشاہ برا دیا اور بادشاہ کیوں بنایا؟ کہ اس لئے قائد بنایا اللہ جو زیادہ مناسب استعمال کرنا جن قیادت دی ہے کیوں؟ اس لئے کہ اس کے پاس تم سے زیادہ علم بھی ہے تم سے زیادہ طاقت و قوت اور شجاعت دی ہے تو قائد کے لئے دو چیزیں قرآن نے بے طور شرط پیش کر دی یعنی اگر نبی نہیں بھی ہے اور قیادت کا شوق ہے رحبری کا شوق ہے تو یاد رکھنا یہ دیکھنے ہوں جس کے پاس رحبری کا شوق ہے جو رحبر بننا چاہتا ہے علم ہے کہ نہیں شجاعت ہے کہ نہیں اتنے واضح میار ہیں مجھے نہیں سمجھنا آتا کہ مسلمان ان مسائل کو کیسے نہیں سمجھتا ہمیں کسی سے کوئی خلاف نہیں کسی سے کوئی دشمن نہیں نہیں ہم تو صرف یہ کہنا چاہتے ہیں آپ جس کو عائد قرار بے رہے ہیں خود آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان میں تو وہ ایسے نہیں تھے تو ایک شرط تو یہاں ختم ہو گئی تو چلے کم سے کم دوسری شرطوں کے شجاہ بہت تھے بہادر تھے کہ ہاں بہادر تھے کیا بہادر تھے کہ آپ دے جی بدھر کے میدان میں تو کچھ نہ کر سکے لیکن بعد میں جب قیدیوں کو لائے گیا تو کوئی نہیں بولا صرف ایک شخص سے باہر نکلی جس نے کہا یا رضا اللہ انسا تسر ہوا دی ہو یہ آپ کے دشمن ہیں قاتل ہیں اور اس کو بتور شجاعت فضائل کے طور پر پیش ہی آتا ہے آپ دانتے ہیں میرا انداز ہے بوسیقو ہرگز تنزیہ نہیں ہوتا میں تنزیہ کہتا لیکن میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں عقل کے طریقے کھولے انسان فضیلت میں اگر بہادری کے چند واقعات ہیں ارسا بارو تھا بارو تھا موت کیا روز تھا رسول اللہ نے پوچھا کہ بتا ہوں ان قیدوں کا کیا کیا جائے تو صرف ایک شخص نکلہ بہادر جس نے کہا یا رسول اللہ ان سب کے سر واقعے ہیں کیا تاریخ ہے سبحان اللہ میں کہتا ہوں انہوں نے تھی سے پہلے دیکھ لیا ہوئے کہ ہاتھ بندے میں تھی سے گمیں جب تیہ ہوئے کہ ہاتھ آئے سے بندے میں تب کہا ہو گیا رسول اللہ سوال یہ ہے کہ جو کہنے والا ہے چی کہ اگر وہ بہادر ہے تو تھوڑ دیر پہلے جنگ ہو رہی تھی وہاں ان کے کارنا میں کیا ہے کسی بوری ورد کو ڈاڑ دیا شجاہ ہو گئے تو یہ تیہ شدہ بات ہے کہ قیادت کے لئے نہ علم ہے نہ شجاہت ہے یعنی تو دو بنیادی کرتے ہونے ہیں آپ ہم سے بردستی کرتے ہیں کہ ان کو قائد مانیا جائے میرے دوستوں ہمیں کوئی دشمنی بخود آگے کہ نہیں ہے اگر ثابت ہو جائے تو ہمیں کیا پریشانی ماننے ہیں ہمیں سمجھنا کہ کوئی نہ ماننے اگر وہ خوالی کی ثابت ہو جائے اور کوئی نہ ماننے میں تو خود اس کو نہیں ماننوں گا لیکن ثابت تو ہو جائے کہے تھو جو قرآن کیا کر رہا تو تاں سے امام کی بات ہو رہی تھی شجاہ آپ کے ساتھ سے حاکم وقت ہے ظلم کے نئے نئے انداز صلاح شکتہ امام ضعیفی کا عالم ہے آخر ایام زندگی کا دربار سجا ہو کچھ تیر انداز بلائے ہیں جو اپنی تیر اندازی کا اور شجاہ آپ کو ملائے ہوگا جماع شرارت کے کچھ شعلے اٹھے اور انہوں نے آواز دی کہ بھئی ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں امام باطل بیار کر اپنی شجاہت کا مظاہرہ کریں اس کا مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ کیا تھا امام ضعیف الومر ہیں بلائے گیا ہے دربار میں تشریف کا امام امام سے کہا گیا ہے کہ یہاں کچھ لوگ ہیں جو تیر اندازی کی مہارت مظاہرہ کر رہے ہیں اور اس وقت آپ کو بھی کرنا پڑے گا امام نے فرمایا کہ میں تیر اندازی میں نہیں کی ہے اور میں نہیں کرتا اور اس وقت ویسے بھی ضعیفی کالم ہے یہ میرا کام نہیں ہے آپ جو لوگ ہیں جو ایکسپرٹس ہیں ان سے کروائیں اور انجوئے کریں کہ نہیں ہم سے تو آپ کو اس لئے بلایا ہے آج آپ کو اپنے نشانیں کی مہارت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا امام انکار کرتا ہے ادھر سے اسرار بڑتا رہا آخر امام انکار کی گئے جب اسرار کر رہے ہو تو ہم تم کو اپنے شجاعت کا ایک جل دعا دکھائیں یاد رکھے گا یہ وہ واقعات ہیں جس سے انداز اغتار جوانوں کو اپنے دماغ میں رکھنا چاہئے کہ جب ہم ہم علی کی شجاعت کی بات پڑتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس علی شجاعت ہے امام علی نقی شجاعت میں تھی امام طقی شجاعت میں تھی امام تکی شجاعت میں تھی جو شجاعت علی کی تھی وہی شجاعت بلی کسی کا مقاص کے وہی شجاعت امام انکار کی تھی ہر ایمام کی وہی شجاہ اسی مینار کی شجاہ کی جو علی کی کی کسی طرح کا کوئی فرق نہیں جاتے ہیں کمال ہے اگر ایسی بات ہے تو کہ بہت سے لوگ اس پر بیتراز کرتے ہیں علی کا بہت ذکر کرتے ہیں اور دیگر اماموں کا ذکر نہیں ہوتا بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایمام کی شجاہت کا اندار کرے تو ہم اس کا ذکر کریں اگر کوئی غیر شجاہ ان کے مقابل پر آ جائے تو ہم کو ان کی شجاہت مظاہرہ کرنا پڑے گا اظہار کرنا پڑے گا اعلان کرنا پڑے گا کیونکہ یہاں مقابلہ نہیں ہوتا مقابلہ لوگ علی سے کرتے ہیں تو ہم کو علی کا ذکر کرنا پڑتا ہے اور کوئی ریزن نہیں ہے کہ امام حسین کا بس دو لے لیے ہیں یا علی یا حسین باقی سے کوئی ذکر نہیں ہوتا یہ اپنے ہی اطلاق کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کی پتہ نہیں کیا فکر ہوگی لیکن ان کو بھول کرنا چاہیے کہ ریزن یہ نہیں ہے اگر امام حسین کی جس طرح مخالفت ہوتی ہے کسی اور امام کی مخالفت ہو تو ہم پھر اس امام کو اتنا ہی ذکر کریں جو مخالفت علی کی ہوتی ہے اگر اتنی مخالفت کسی اور امام کی کی جائے تو ہم اس کا ذکر کی اتنا ہی کریں گے جس طرح علی کر کیا جاتا تو علی کیا اور دوسرا ریزن یہ ہے کہ کیونکہ وہ موقع ملا مولای کائنات کو اگر خیبر کا میدان اس دور میں ہوتا جس دور میں پانچے امام ہیں تو شجاعت کا وہیں مظاہرہ ہوتا ہے جو علی کے دور میں ہوتا ہے بہت 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 ہوتا ہے اسی لیے اس ضعیف کی کیفیت میں حاکم وقت کی نیت سب کو معلوم ہے کہ کیا ہے جو چاہنے والدین ہیں تو سب گھبرا رہے ہیں کہ اس موقع پر اس سب منزل میں سے لائے پڑا کر دیا امام کو اور یہ امام کی شامل بستاقی کرنا چاہتا ہے امام کی نعوذباللہ تذیب کرنا چاہتا ہے مگر اللہ نے شرطی دو رکھی شرطی دو رکھی یا شجاعت اگر شجاعت کے پہلو میں کسی طرح کی تینی ہو جائے تو امام کیسا امام باقرہ سے کہا کہ آپ تیر چلائیں یہ نشانہ ہے اس پر نشانہ لگائیے تو تاریخ ہے کہتے ہیں کہ امام نے پہلا تیر چلایا اس کے بعد پوراں دوسرا اس کے بعد تیسرا چوتھا پانچ ہوا سات تیہ اور اس ارسنا آپ داتے ہیں کہ ایک تیر کی پھنی جلدہ ظاہران یہ ایگزیجوریشن لگتا ہے لیکن جو اس کے ایکسپرٹس ہیں ان کو معلوم ہے کہ کسی طرح کی ایگزیجوریشن نہیں ہے ایسا ہو سکتا ہے امام نے ایک تیر مارا اس سے پہلے کہ وہ تیر نشانے پر پہنچے دوسرا تیر شروع کر دیا تیسرا چوتھا ساتھ ماہ اور اس کے بعد پہلا تیر نشانے پر لگتا ہے دوسرا اس کی پشت میں لگتا ہے تیسرا اس کی پشت میں لگتا ہے چوتھا اس کی پشت میں لگتا ہے اور تمام تمام کے تمام کی ایک دوسرے کو چیرتے ہوئے جا کر نشانوں پر لگتا ہے اللہ ہوا صلی اللہ راہ اور ہر شخص کے تیرچت کو ہی ہوتی ہے ملکون ہو کر ہر شخص رہ داتا ہے یہ کیا ہوا یہ کیسے ہوا یہ حیرت آج ہمارے ہاں کی ہو سکتا کچھ لوگوں حیرت کریں لیکن میرے دوستو علمی انیلیسس اگر آپ کریں کسی مسئلے کا تحلیل علمی تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے مجھے اس لیے حیرت نہیں ہے اس لیے کہ اگر یہ امام نہ ہوتے تو حیرت ہوتی ہے اس لیے کہ شاید جب دو ہیں امام شجاعت تو اگر شجاعت میں کوئی کمی رہ جاتی تو اس کا مطلب امامت میں کمی رہ جاتی ہے اگر شجاعت میں کمی واضح ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ امامت میں کمی رہ گئی اگر عیم میں کمی آتی اس کا مطلب ہے کہ امامت میں کمی ہے اگر عیم بھی مکمل ہے تو عیم بھی مکمل ہے شجاعت بھی مکمل ہے بس لیے دوستو آپ کی جنہوں میں نے تمام کیا یہ تذکریں صرف اسی بھی ہوتے ہیں کہ تاکہ انسان اپنے ایمان کو تازہ کرے شکوک و شبحات آتے ہیں یہ انسان کا نیچر ہے اس کے ذہنے دس سوال آسکتے ہیں دس باتیں ہو سکتی ہیں اور میں اکثر کہتا ہوں یاد رکھنا میں خود میرے ذہنے پہنچے سوالات آتے ہیں اور جب تک تھل بھی ہوتے ہو سوالات میں بیچین رہتا ہوں اور تبیل میں نے نہیں سوچا کہ میں اس لیے اس مذہب پر ہوں کہ کیونکہ امہ اببہ نے بتا دیا تھا اب کیا کروں میں نے یہ علم حاصل کر لیا اب کیا کروں میں نے یہ امامہ پہن لیا ایسی کوئی بات نہیں ہے میں اس مذہب میں اس لیے ہوں کہ اتنی تحقیق کی ہے مجھے اس طرح کے معیار اس طرح کے سنڈرڈ اس طرح کے تعالیمات اس طرح کے عظیم الشان معیارات کسی اور مذہب میں نہیں ملے اگر میں جائیں میں جائیں کیا کہ صادت کر دیں جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں کتنے ماشاءاللہ حضرات مسلمان ہو چکے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ مسلمان ہوئے آپ نے دین حق قبول کیا اتنی تحقیق کو نقش ہو رہی گا تحقیق داری رکھئے اگر اس کے بعد آپ کو کوئی اور مذہب اس سے بہتر نہیں جائے وغیر کسی جدت کے قبول کر لینا اس مذہب کو اگر اس سے تحقیق نہیں اس سے بہتر کوئی مذہب نہیں جائے مگر صرف ایک شرف ہے وہ شرف اتنی سی ہے کہ تم اکینے ہوت جانے مجھے بھی ساتھ لے چلیں اس لئے کہ میں کیوں ایسے مذہب میں رہوں جو اس سے بہتر کوئی اور مذہب دنیا میں موجود ہے اور یہ حقیقت جب ان کی بنیاد پر یہ بفرو کرے تو میں دل سے یہ بات کہتا ہوں اور ہمیں الحمدللہ اسی کو شرح ہے صدر پہ جاتا ہے انسان کا دل اگر مطمئن نہیں ہے تو فائدہ کیا اس مذہب پر قائم رہنا سکتا ہے ہمارا دل مطمئن ہے قیادت کے لئے معیار قائم کیا رہا ہے اور بس میں اسی سے ریلیٹ کر دوں کہ آج جب ہم مرجعیت کی بات کرتے ہیں یا ولایت فقیح کی بات کرتے ہیں یا فقیح اور مرجع کی عظمت اور قیادت کے مسئلے پر بسلو کرتے ہیں اس کا بھی ریزن یہ ہے میں نے کہا کہ وہ کیوں ہیں آپ کو سکتے ہیں آپ کو جائے صرف شرطیں دو تھی شجاعت اور علم یہی دو شرطیں ظاہر ہیں کہ اس لیول پر نہیں انسانی قوت کی آخری لیول پر جب آ جائے ہیں وہ معیار قیادت کا فقیح باتے رہے گا امام موجود نہیں ہے تو کون قائد ہو کوئی ڈاکٹر صاحب ہوں کوئی انگینر صاحب ہوں کوئی وحیر صاحب ہوں کوئی بہت بڑے بیزنسمن ہوں کوئی وہ جن کے پاس ووگز آتا ہے کون ہوں اگر ان میں سے کون بھی معیار اس سے تہلے مانے گیا تھا تو آج یہ بھی اکل مانے جائے گا اگر اس سے تہلے دو معیار مانے گئے اس سے شجاعت اور قیم تو آج وہی نیار پر طرح رہے گا تو دنیا میں کوئی شجاعت اور ان میں سب سے بڑھ کر ہوگا اسی کو مرجع تسلیم کر لیا جائے گا اسی کو قائد مان لیا جائے گا وہی آج قیادت کے لیے اور مرجعیت کی انتخاب کی جو شرطیں ہوئی ہیں ہرگز مور سے کوئی مرجع نہیں بنتا والی یہ فقیح نہیں بنتا بلکہ کس انداز سے بنتا کچھ علماء یہ تیہ کرتے ہیں کہ شرط علم و شجاعت اس میں پایا جاتا ہے کی نہیں پایا جاتا ہے ہم اس بات پر فقط کرتے ہیں کہ تسلسل اسی لیے اسی لیے آج اسلام کو بدنام کرنے کی جو کوشش کی جارہی ہیں ہر انداز سے بدنام کیا جا سکتا ہے لیکن وہ لوگ جو پیرے و اہلے گئے ہیں جن کے پاس دنیا بھی شرط یہ ہے کہ جہاں علم ہوگا وہ نہ فساد ہوگا نہ خوریزی ہوگی جہاں علم ہوگا نہ فساد ہوگا نہ خوریزی ہوگی تو ظاہرے کہ ٹیوریزم وہاں کیسے ہو سکتا ہے جہاں فساد بھی ہو اور جہاں فوریزی کی بات ہو وہاں اس کے علاوہ اور کہاں آپ کو ٹیوریزم ملے گا ٹیوریزم کی بات ہے یہ دشت گردی کا مسئلہ ہے صرف اس لیے کہ علم کے دروازے سے انسان ہٹ گیا ہے جب علم کے طرف پھلٹے گا نہ خون بہائے گا نہ فساد کرے گا پروردگار حرم سے ہم دعا کرتے ہیں خدا اندہ ہمیں جس در پر جلی سائی کا یہ موقاتو نے عطا کیا ہے خدا اندہ ہمارے علم میں ایمان میں عقیدے میں اضافہ اور استحکام عطا فرمائے خدا اندہ ایمیت ہار کی صیرت پر عمل پیرا ہونے کہ ہم سب کو توفیق کرنے ہم کو معارفت اہل بیت کی توفیق انایت کرنے خدا اندہ ہمارے دلوں کو معارفت و محبت اہل بیت کے نور سے روشن اور مور فرمائے پروردگار حر مؤمن اور مؤمنہ کے جمعلا دلی مقاصد و حجات کو پورا فرمائے جہاں جہاں محبان اہل بیت آباد ہیں جہاں جہاں فق ہے ایمان صادق فق ہے ایمان باقر فق ہے پیغمبر اسلام فق ہے اسلام کے ماننے والے موجود ہیں شریعت حقیقی کے پیرو موجود ہیں خدا اندہ ہر آفت اب اللہ سے ان کے حفاظت فرمائے پرچن اسلام کو سر بلند فرمائے تو جواستہ اہل بیت آہرین کا اور آنس کی اس مبارک تاریخ کے واسطہ ہم سب کو علم کی دولت سے اور ہماری اولاد کو علم و معرفت و حکمت کے دولت سے ماننے والا فرمائے ہم کو جہل کی تاریخیوں سے محفوظ رکھ ہمیں تقوی اور پرہدگاری کا شرف کرامت سرنا ہناندہ تو جہاں اہل بیت آہرین کا واسطہ مخصوصاً حاضرین نے جن کی جو بھی حاضر سے بھی ان کو اندلام الغیوب ہے دلوں سے واقف ہے سب کی حاضر کو جانتا ہے ان تمام مؤمنین کی آج کی دن کی برکت سے حاضر کو پورا فرمائے جو مؤمنین بیمار ان کو شفاق انعیت فرمائے جو طالبان اولاد انکو اولاد کی نعمت سے سر فراز فرمائے تورس توروزی سے پریشان ہیں انکو ازور فرماتے ہوئے ان کو حلال طیب و طاہر پاک پاک ازا پر اس کو ایسی کرامت فرمائے اپنے آخر ایمان کے زور موانی ترکی نعمت سے ازور ماتتے ہیں ازور ماتت شرکت کے نعمت سور Мыدہذا پر اس ارسل اور پاک سر اینکو ازور میبار سور ادا ماتت 64 موسیقی 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 موسیقی